beyond any array of doubt یعنی وہ شخص بہت اماندار شخص ہے بہت قابل آدمی ہیں ان کی خدمات پاکستان کے حوالے سے انگنت ہیں اور سی پیک کے حوالے سے میاں نوار شیو کی لیڈیشپ میں ایسن اکبال صاحب نے پاکستان کے لیے بے پناہ انہوں نے خدمت کی ہے چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں چاہے وہ گوادر پورٹ ہو چاہے وہ انفرسٹرکچر ہو ایسن اکبال صاحب کی جو خدمات ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں اور ان کے خلاف دور دور تک کرپشن کا کوئی داگ ہونا تو دور کی بات ہے کوئی اشارہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ نیب نیازی گھٹ روڑ کی بترین قسم کی یہ ظلم اور زیادتی ہے انشاءاللہ انصاف ہوگا اور اسی طرح رانہ صلی اللہ صاحب کی جو آج بیل ہوئی ہے وہ وہ الحمدللہ وہ آپ دیکھ لیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا رانہ صلی اللہ صاحب کی بے گناہی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے مگر جو انہوں نے کئی ماں جو جیل کاٹی اور سختیاں برداشت کی ہیں اور پھر یہ سارے کے سارا جو امران خان نیازی کا غصہ وہ سارے کے سارا مسلم لیگ نون کے خلاف ہے یا پیپلز پارٹی کے اور تو کسی کو ان کو نظر نہیں آتا میں خدا نہ خاصتہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی اور کی پیچھے بھی بھاگیں لیکن جتنا انہوں نے اپنا وقت اور جتنی ایفرٹ اس کام پہ لگائی ہے یعنی وکٹمائزیشن اور ظلم اور زیادتی اور نیب ایک آج بہت کونٹروورشل ادارہ بن چکا ہے اس کا اگر وہ نس وقت بھی امران خان نیازی اگر ملک کی معیشت کو سوارنے کے لیے پاکستان میں غربت اور بیروزگاری کے خاتمے کے لیے وہ صرف کرتے تو ملک کے حالات آج اتنے دگرگناہ ہوتے لہٰذا یہ بات تیہ ہے اسٹیبلشت ہے مسلمہ ہے کہ امران خان نیازی مکمل طور پر ایک ناکام وزیراعظم ہے اس کی حکومت ایک مکمل طور پر ناکام حکومت ہے اور اکتر سال میں پاکستان کے عوام نے اس سے زیادہ یوٹن ماننے والا جھوٹا دروگوئی کرنے والا وزیراعظم نہیں دیکھا انڈیا سوزاد اکنی کمیٹی انہوں نے بنا دیا جو بھی آیا پچھل پھر پچھل پھر 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 سال میں